مرزا ندیم بیگ مرزا پیپرز میں نام آنے کی وجہ سے بارسلونہ کے متصل ڈسٹک بادالونہ کے متنازعہ ترین میئر شاویر گارسیہ الابیول کو اپنا عدہ چھوڑنا پڑ گیا ان کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی جس میں پانچ جماعتوں نے سولہ ووٹ ان کے خلاف ڈالے اور شاویر گارسیہ کو صرف گیارہ ووٹ ملے ان کی جگہ پر سوشلیس پارٹی کے روبرن گیخاروں کو بادالونہ کا نیا میئر بنا دیا گیا ہے بارسلونہ اور تاراغونہ میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر ہزاروں افراد غم و غصے سے سڑکوں پر نکل آئے اور بارسلونہ اور تاراغونہ میں مظاہرے کیے مظاہرین کا کہنا تھا کہ چوالیس پرسنٹ بجلی کے نرخوں میں مہنگائی عوامی معاشی قتل کے مترادف ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بجلی میں مہنگائی کی ذمہ دار کمپنیوں کے خلاف کاروائی کرے اور ان کے افراد کو روکے جو عوام کے مسائل کو بڑھا رہی ہے اسپانوی جزیرہ مایورکہ کے شہر پالمہ دے مایورکہ کے ہوائی اڈے پر مراکشی ہوائی جہاز کی امرجنسی لینڈنگ کے بارے میں سپین کی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کہ یہ واقعہ حاصلاتی طور پر ہوا یا اس کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی گودشتہ روز پالمہ دے مایورکہ کے ہوائی اڈے پر اس وقت صورتحال عجیب و غریب منظر اختیار کر گئی تھی جب ایک بتیس سالہ مسافر کے بیمار ہونے کی تلا پر مراکش سے استمبول جانے والی فلائٹ کو امرجنسی میں سپین کے ائرپورٹ پر اترنا پڑا اور جب مریض کو جہاز سے نکالا گیا تو اکیس مزید مسافر جہاز سے نکل کر ائرپورٹ کے رنوے پر دور پڑے جن میں سے بارہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن میں وہ شخص بھی شامل ہے جس نے بیمار ہونے کا ڈراما رچایا تھا جبکہ وہ مکمل طور پر صحت مند تھا جبکہ بارہ ابھی تک لا پتا ہے ساڑھے ٹین گھنٹے تک جاری رہنے والے اس ڈرامے کی وجہ سے ساڑھے ڈومیسٹیک اور انٹرنیشن فلائٹس لیٹ ہو گئی جبکہ ائرپورٹ پر اترنے والی فلائٹس کو اور جانب موڑ دیا گیا اطلاعات ملی ہے کہ مراکش کے تیارے کی پالما دے مایورکا میں ہنگامی لینڈنگ کرانے والے مسافر کا سپین میں جرائم کا ریکارڈ نکل آیا ہے اور یہ مسافر دو ہزار بیس میں سپین میں پہلے ہی گرفتار ہو چکا تھا اس نے اس وقت اترنیشن پر حملے کا ارتکاب کیا تھا سپین کی پولیس گواردیا سیول نے مراکش سے سپین میں منشیات یعنی نشاہ آور اشیاء لانے کے لیے ڈرون استعمال کرنے والے گینگ کے کئی ارکان کو گرفتار کر لیا ہے ڈرونز کی لینڈنگ اور ٹیک آف کی کاروائیاں مراکش کی سرحد کے قریب پرنسیپ الفانسو دے سیوتا سے ہو رہی ہیں آپریشن کے نتیجے میں دس افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے بارسلونہ کے علاقے ناؤس باریوں میں کم از کم سو افراد کے عجوم نے پولیس موسس اسکوادرہ پر حملہ کر کے گرفتار شخص کو چھڑوا لیا ہے اس دوران فائرنگ بھی ہوئی اور چھے پولیس کا اہلکار زخمی ہوئے پولیس نے ایک شخص کو ایک بار سے شراب کی بوتل چرانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا گرفتار شخص نے جب بوتل چرائی تو بار ورکرز نے پولیس کو متعلق کیا تو پولیس موقع پر پہنچ گئی اور شناکت پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا اور پولیس اہلکار جب اسے گاڑی میں بٹھا رہے تھے تو ایک حجوم نے پولیس کو گہرے میں لے لیا اور برا بھلا کہا پولیس کو حجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے فائرنگ بھی کرنا پڑی مگر اسی دوران دو افراد زیر حراست شخص کو چھڑا کر لے گئے جسے ہتکڑیاں بھی لگی ہوئی تھی اس دوران پولیس نے دنگا فساد کرنے پر چار افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے سپین کے شہر تاراغونہ میں گوردیا ارمانہ کے ایک ایجنٹ کو موسم گرمہ میں ایک خاتون کو حراسہ کرنے اور رشوت ستانی کے الزام میں ملازمت سے موتل کر دیا گیا ہے پولیس احلکار پر الزام ہے کہ اس نے خاتون کو جرمانہ نہ کرنے کے بدلے میں اس سے موبائل فون مانگا تھا اور خاتون کو کئی بار فون بھی کیا اور وارڈ سپ پر میسیجز بھی بھیجے سپین کے علاقے البندریل میں پولیس موسیس اسکوادرہ نے ایک فرقے ایونجیکل فرقے کے پادری کو ایک کم عمر سے جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے ملزم البندریل کے ایک پینی کاؤسٹل چرچ کا پادری ہے اور اس نے اپنی جنسی حوث کا نشانہ ایک سولہ سال سے کم عمر کو بنایا ہے سپین کے شہر قادس میں پولیس نے ایک شخص کو اپنی سابق علیہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے حلاق ہونے والی سنتیس سالہ خاتون کے تین بچے ہیں قتل ہونے والی خاتون روان سال سپین میں جنسی تشدد کی وجہ سے قتل ہونے والی سنتیس وی خاتون ہے پولیس نے اس خاتون کے قاتل کو ہسپتال میں اس وقت گرفتار کیا جب اس نے خودکشی کے لیے چھلانگ لگانے کی کوشش کی بعد ازا ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ برنے صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ اسٹے نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونہ جرمنی میں ایک چاکو بردار شخص نے ٹرین میں مسافروں پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں تین افراز زخمی ہو گئے پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے تاہم حملہ آور کی شناخ سے متعلق تفصیلات جاری نہیں کی گئی جنوبی فرانس کے شہر کون میں ایک پولیس افسر پر چاکو سے حملہ کیا گیا حملے کے بعد پولیس افسر کے ساتھیوں نے حملہ آور کو علاق کر دیا ہے اس واقعے کے حوالے سے تاحال مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں امریکہ نے ویکسینیشن کرانے والے غیر ملکی مسافروں کے لیے اپنی سرحدیں بیس ماہ بعد کھول دی ہیں نئے قوانوین کے تحت غیر ملکی مسافروں کو پرواز سے قبل ویکسینیشن کا ثبوت پیش کرنا ہوگا سفر سے تین دن پہلے کا کرونا ٹیسٹ کا منفی نتیجہ حاصل کرنا ہوگا رابطے کی معلومات متلکہ حکام کو دینی ہوں گی ایسے غیر ملکی مسافروں کو کورنٹین بھی نہیں کرنا پڑے گا مصر میں شہر نے فیس بک پر دوستی کے بعد خاتون سے شادی کی تاہم شادی کے ایک ماہ بعد بیوی کو بغیر میک اپ کے دیکھ کر اہلیہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا رپورٹ کے مطابق مصری شہری نے آلیہ کو طلاق دینے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے مصری شخص کا کہنا ہے کہ میں شادی کے بعد حیران رہ گیا کیونکہ میری بیوی ویسی نہیں تھی جس سے میں نے شادی سے پہلے ملا تھا کانو اور سپر مارکیٹس نے سکوٹی کیمرو اور کیش ریجسٹار کی خریدوں فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں امدہ سرویس اور میار ہماری پہچان ہمارا رابطہ نمبر 643846515 پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں لگاتار پانچ فتوحات حاصل کر کے ایک نیا ریکارڈ رکم کر دیا ہے یہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ پاکستان کی ٹیم کسی بھی ورلڈ کپ میں کوئی راؤنڈ میچ ہارے بغیر سیمی فائنل کے لیے کوالی فائی کرنے میں کامیاب رہی ہے پاکستانی آل راؤنڈر شویب ملک ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی جانب سے تیز ترین نصف سنچری بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں شویب ملک نے صرف اٹھارہ گیندوں پر چھ چھکوں اور ایک چوکے کی مدد سے ناقابل شکست چونون رنز کی ایننگز کھیلی اس سے قبل یہ ریکارڈ عمر اکمل کے پاس تھا جنہوں نے دو ہزار دس میں اسٹریلیا کے خلاف اکیس گیندوں پر ففٹی بنائی تھی شویب ملک نے روان ورلڈ کپ میں اٹھارہ گیندوں میں تیز ترین نصف سنچری کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا ہے جو بھارت کے کے اہل راہل نے اسکار لینڈ کے خلاف بنایا تھا ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزاری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرم کو لائک کریں اور اگر پروگرم پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولئے اور کومنٹ بکس میں آ کر کومنٹ کرنا مت بھولیں کیونکہ آپ کا کومنٹ کرنا ہماری عزت افضائی اور اصلا افضائی کا ذریعہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے مذبان مرزا ندیم بیک کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل نئی خبروں نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ